دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مزار کا واقعہ بتائیں گے جو کہ دلی میں تھا جس کو توڑنے کے لیے گیارہ بلڈوزرز بیچی گئی لیکن وہاں کے ولی کی کرامات دیکھ کر سب حیران کہ وہ مزار کو تو کچھ نہ ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بلڈوزروں کو توڑ دیا جس کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے جس نیک ولی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ پیر سید بابا کے نام سے مشہور ہے ان کا مزار دلی کے پڑ پڑ گنچ حسن پور ڈپو کے پاس بنا ہوا ہے دوستو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی جلیل القدر اللہ کے ولی اللہ تھے اور یہاں پر ہر ایک کی مشکلات اور مصیبتیں ختم ہوتی ہے یہاں پر ہندو اور مسلمان دونوں ان کو مانتے ہیں مسلمانوں کے نسبت ہندو یہاں پر زیادہ آتے ہیں اور اپنی مصیبتوں اور مشکلات کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی وہ تمام مصیبت اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ مزار ڈپو کے پاس ہے تو جو بھی مسافر یہاں سے گزرتا ہے وہ پہلے اس ارادے کے ساتھ درگاہ میں جاتا ہے کہ ان کا سفر اچھے طریقے سے گزر جائے ویسے تو اس بابا جی کی بہت زیادہ کرامات ہے لیکن جو حال ہی میں پیش آئی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو حال ہی میں ایسا ہوا ہے کہ لوگ بہت سے مزارات کو شہید کر رہے تھے اور یہ حوالہ دیتے تھے کہ یہ مزار سڑک پر بنا ہے سوچنے کی بات ہے کہ مندر سڑک پر نہیں بنے بس مزار ہی سڑک پر بنے ہیں لیکن ان لوگوں نے مزارات کو شہید کرنے کی کوشش کی دوستو ہم جس مزار کی بات کر رہے ہیں وہ پڑھ پڑھ گنج کے علاقے حسن پڑھ کے پاس ٹپو کے قریب واقعہ ہے اس مزار کو کئی دفعہ نشانہ بنایا گیا لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اس کو آج تک کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکا دوستو حال ہی میں پھر اس مزار کو شہید کرنے کا حکم دے دیا گیا اور اس دفعہ پولیس سیکیورٹی اور بلڈوزر بھی آئے نہ صرف ایک بلڈوزر آیا بلکہ پورے گیارہ بلڈوزرز آئے انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اس مزار کو شہید کرنے کیلئے بیجا تھا لیکن اس مزار کو تو کچھ نقصان نہ ہوا الڈا بلڈوزر ٹوٹ گئے جب ایک بلڈوزر نے مزار پر حملہ کیا تو مزار کو تو کچھ نہ ہوا لیکن بلڈوزر ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر جب دوسرے بلڈوزر نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی ٹوٹ گیا پھر پولیس والوں نے کہا کہ دو بلڈوزر مل کر اس کو شہید کریں تو پھر جب دو بلڈوزروں نے ایک ساتھ درگاہ پر حملہ کیا تو اس سے درگاہ کو ذرا بھی خروش نہ آئی بلکہ وہ دونوں بلڈوزر بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے پولیس والے یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ بلڈوزر ٹوٹ رہے ہیں لیکن اس درگاہ پر کوئی بھی اثر نہیں پڑھا پھر انہوں نے اپنے اوفیسرز کو فون کیا کہ ہم اس مزار کو نہیں توڑ پا رہے لہٰذا ہم اس مزار کو نہیں توڑ پا رہے اس سے ہمارے بلڈوزر ٹوٹتے جا رہے ہیں لیکن اس درگاہ پر کوئی بھی اثر نہیں پڑھا پھر جب اوفیسرز نے خود آ کر دیکھا تو وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ مزار واقعی کرام آتی ہے اس کے بعد ان اوفیسرز نے حکم دیا کہ اس مزار کو نہ توڑا جائے دوستو اس مزار کی اڈڈگیڈگی ساری امارے ٹوٹ چکے تھی لیکن اس مزار کو کچھ بھی نہ ہوا تھا اور اب تو اس مزار کو ٹھیک کر دیا گیا ہے اور اس کے اڈڈگیڈ لوہے کے گریلے لگا دی گئی ہے یعنی کہ اب اس مزار کو پوری حفاظت میں لے لیا گیا ہے دوستو یہ تو آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے نسبت ہندو یہاں پر زیادہ آتے ہیں اور اپنے مرادیں پوری کر کے جاتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں پر ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے ہر ایک کے بگڑے ہوئے کام بنتے ہیں دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک اور ولی اللہ کے بارے میں بتائیں گے جو کہ پیر حاجی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے اس کی بہت زیادہ کرامات ہے جو کہ لوگ کم ہی جانتے ہیں ان کی کرامات ممبئی کے لوگ زیادہ جانتے ہیں اس کے علاوہ ہر مذہب کے لوگ پیر حاجی رحمت اللہ علیہ کو ضرور جانتے ہوں گے ان کی ایک کرامت یہ ہے کہ ممبئی میں اگرچہ جتنی بھی بارش ہو جائیں لیکن ان کے مزار میں پانی نہیں آتا حالانکہ سمندر کی لہریں ہوتی ہیں اور سمندر کی لہروں کے آگے کوئی بھی ٹک نہیں پاتا اور پورا ممبئی بارشوں کی وجہ سے ڈوب جاتا ہے لیکن مجال ہے کہ پانی اس مزار میں داخل ہو جائے پانی اس مزار کو چھوٹا بھی نہیں ہے اور دوستو اگر اس مزار کی دلکشی کی بات کی جائے تو یہ مزار بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اس مزار کے چارہ طرف چاندی کے خمبے لگے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کے علاوہ دلگاہ پر پیلرز لگے ہوئے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھی ہوئے ہیں لہٰذا یہ مزار بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پساندائی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں